السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ ون دس سیویر آف مین کائن کی ایکسرسائز کو ڈسکرس کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو یونٹ ون کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہوگی اور اس کے اندر جتنے بھی ڈیفکل ورڈز ہیں ان کے میننکس کو اٹھین کرنا ہوگی اوپر آئے بٹن میں آپ کو یونٹ ون کی ویڈنگ اور اردو ترانسلیشن کی مل جائے گی کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنکھ ہوتا ہوا ہے تو ریڈنگ یونٹ ون کی طرح ریڈنگ کرنے کے بعد اور اس کے ڈیفکل ورڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز کا فرس سیکشن ہے کمپریہنشن کمپریہنشن یا ریڈنگ کمپریہنشن میں ہمیں کوئی ٹیکسٹ دیا ہوتا ہے اور اس ٹیکسٹ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس ٹیکسٹ کے اوپر کوئیسٹین کو آنسر کرنا ہوتا جیسے کہ ہم نے یونٹ ون کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اب ہم یونٹ ون کی کمپریہنشن کے کوئیسٹینز کو آنسر کریں گے کمپریہنشن کا جو فرسٹ کوئیسٹین ہے is question a ریڈیڈ پیرگراؤ 5 آف دی یونٹ and identify the sentences showing general statement and specific statement ہم نے پیرگراؤ 5 کو ریڈ کرنا ہے اور اس کے اندر ان sentences کو identify کرنا ہے جو کہ general statement کو represent کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان sentences کو جو کہ specific statement کو represent کرتے ہیں تو آئیے پیرگراؤ 5 کو ریڈ کر لیتے ہیں پیرگراؤ 5 میں ہمارے پاس ہے the period of waiting had come to a close his heart was overflowing with profound compassion for human he had a pressing urge to eradicate wrong beliefs social evils cruelty and injustice the moment had arrived when he was to be bestowed with nabuvat one day when he was in the cave of hera حضرت جبرایل came and conveyed to him the following message of Allah Almighty read in the name of thy Lord who created created men from a clot of congealed blood read and thy Lord is most bountiful who taught the use of the pen taught men that which he knew not اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیرگراف میں جنرل سٹیٹمنٹ کونسا ہے اور سپیسیفک سٹیٹمنٹ کونسا تو usually کسی بھی پیرگراف جو سٹارٹنگ سٹینس ہوتا ہے وہ جنرل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی سٹینس ہوتے ہیں وہ اس جنرل سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ سپیسیفک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اس طرح اس پیرگراف جو جنرل سٹیٹمنٹ ہوگا وہ ہوگا the period of ویٹنگ ہیٹ کم ٹو سٹیٹمنٹ جو ہوگا وہ اس میں وہ تمام سٹینس ہوں گے جو اس پیرگراف میں اس پیرس سٹینس کے بعد میں آئیں گے so remaining sentences جو ہاں specific statement کے ہوا ہیں read in the name of thy lord who created created man from a clot of congealed blood read in thy lord is most bountiful who taught the use of the pen taught man that which he knew not اب ہم آتے ہیں comprehension کے second question which is question b answer the following questions question 1 what type of the land is arabia arabia کس قسم کی سرزمین ہے کس کا آنسر ہوگا یہ آنسر paragraph 1 کے اندر مل جاتا ہے arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dizzling waves of the tropical sun arabia یا عرب بے مثال دل کشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں ریت کے ٹیلوں کے گنام سے راہ ہیں جن میں تیز سروج کی انتہائی تیز سوائے ہیں question 2 why was the holy quran sent in Arabic quran پاپ کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا answer the holy quran was sent in Arabic because it is the language of our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم and it is the language of eloquence quran پاپ کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور کی ایک خصاحت کی زبان ہے یہ ایک fluency کی زبان ہے کی کافی وسط والی زبان question 3 for which ability were the Arabs famous Arab لوگ کس صلائیت کے وجہ سے مشہور تھے the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people جو عرب لوگ تھے وہ ایک انتہائی امدہ اور outstanding قسم کی یاداش رکھتے تھے اور فسی لوگ تھے یعنی ان کو اپنی زبان میں عربی زبان میں مہارت حاصل تھی تو answer ہوگا the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people question 4 what was the condition of mankind before the Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Rasool صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے insanیت کی کیا حالت تھی answer is mankind stood on the verge of chaos insanیت افرت افری کے دہانے پر کھڑی تھی it seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow it started trembling ایسا لگتا تھا کہ وہ تیزیب جس نے پروان چڑھنے میں پرو کرنے میں چار ہزار سال لیے ہیں وہ ختم ہونے جا رہی تھی question 5 why did the Rasool stay in the cave of Hira Rasool اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کیوں ٹھیرتے تھے answer he stayed in the cave of Hira for solitude and meditation in the remembrance of اللہ Almighty آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں اور فکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حضاب کے لیے خیرہ کرتے تھے question 6 what was the first revelation پہلی وحی کیا تھی answer is the first revelation was read in the name of thy lord who created created man from a clot of congealed blood read and thy lord is most bountiful who taught the use of the pen taught man that which he do not پہلی وحی ہی تھی پڑ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑ اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے انسان کو کلم کے ذریعے سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تو یہ جو الفاظ تھے یہ پہلی وحی کے الفاظ تھے first revelation تھی یہ question 7 why did the pagan Arabs threaten their souls انکل جو عرب کے نافرمان لوگ تھے نافرمان عرب تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 جو ہیں وہ آپ کے چچہ کو دھمکی اس لیے دیتے تھے کیونکہ دین اسلام معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے ایک خطرہ تھا question 8 what did حضرت عائشہ say about the life of حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 زندگی مبارک کے بارے میں آنسر ہے حضرت عائشہ said is morals and character or an embodiment of the holy quran حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کا حسن احلاق اور صیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے اب ہم آتے ہیں نیکس سیکشن کی طرف exercise کا جو کہ ہے vocabulary اس میں ٹیکس کے اندر آنے والے words جو ہم نے سیکھے ہیں ان کی بات ہو question a write contextual meanings of the following words یہ کچھ words ہیں جو کہ ہمیں اس question میں دیئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کے contextual meanings بتا ہیں contextual meanings means a text کے اندر جو ان کے meanings ہیں ہم نے وہ بتا لیں superstition false belief چوٹا عقیدہ abandon means come leave توڑ دینا ترک کر دینا now question b match column a with column b to match the meanings of the words ہمیں column a اور column b میں words دیئے گئے ہیں تو column a کے words کو ہم نے column b کے ساتھ اس طرح join کرنا ہے تاکہ ان کے meanings clear ہو جائیں یعنی column a میں جو الفاظ دیئے گئے ہیں column b میں ان کے synonyms یعنی meanings دیئے گئے ہیں column a kelle false words کو ہم नے column b words join کرنا ہے charm charm کا مطلب ہوگا attraction compose means write civilization culture never never ending embodiment living example chaos confusion verge edge wonder surprise dignity pride now question d aid appropriate prefixes or suffixes to the following root words to make other words جہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے prefixes اور suffixes سے words کو بنانا ہے prefixes وہ letters ہوتے ہیں یا جو کسی بھی word سے پہلے لگائے جاتے ہیں اور اس سے different meanings بن جاتے ہیں اسی طرح suffixes میں وہ letters ہیں جو کہ کسی بھی word کے end پہ لگائے جاتے ہیں prefixes اور suffixes کو ہم collectively fx کہتے ہیں یہ اس process کو affection کہتے ہیں part d میں ہم نے affection کرنی ہے ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ unit one سے دیے گئے ہیں one belief parallel justice flinching knowledge construction اب ہم نے ان words کے ساتھ prefixes یا suffixes کو use کرتے ہوئے ہم نیو words بنانے ہیں for example one one میں اگر ہم n e double s add کر دیں oneness اس طرح یہ suffix add کرنے سے oneness بن جاتا ہے اس طرح belief disbelief کیونکہ ایک prefix dis aid کرنے سے آیا ہے disbelief parallel unparallel کیونکہ prefix aid کرنے سے آیا ہے اس طرح justice injustice flinching unflinching knowledge acknowledge construction constructional یہاں پہ ہم نے given words میں prefixes اور suffixes کو aid کرتے ہوئے words کو new words کو بنایا ہے now we move on to the grammar section of the grammar question a is choose the correct adjectives جہاں پہ ہم نے adjectives کو چوز کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ adjectives ایسے words ہوتے ہیں جو noun کو یا pronoun کو qualify کرتے ہیں quality بتاتے ہیں یا پھر ایسے words ہوتے ہیں جو کہ color کو represent کرتے ہیں so first part is ایشفاق ایمد was a ڈیش writer the choices are famed famous famously infamous یہاں پہ ہم نے correct adjective یہاں پہ insert کرنا ہے یہاں پہ correct adjective ہوگا famous ایشفاق ایمد was a famous writer so the second part is this is very ڈیش seminar information informed informative informing so یہاں پہ جو correct adjective ہوگا وہ ہوگا informative so this is very informative seminar part three my mother becomes dash if i get home late anxiety anxious anxieties anxiously and the correct adjective to be used here is anxious my mother becomes anxious if i get home late number four it is dash to get the correct information from the university office the choices are advisable advisable advising advised and the correct adjective here will be advisable it is advisable to get the correct information from the university office number five who is dash for this chaos responding responsible responsive responded and the correct adjective will be responsible who is responsible for this chaos now we grammar second question to be find out and adjectives from the unit and use them in sentence we have to say we have to tell that adjectives as words are which pronoun to qualify to qualify quality کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی اپیرینس کیا ہے ٹھیک ہے اور کلر کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ کچھ ورڈز ہیں جو کہ ہم نے یہاں سے لیے ہیں ٹین ورڈز جو کہ ان ایجیکٹیوز ہیں ان پیرلیل پریکلس جیزلنگ پروپیکل ساری ریمارکیبل ہیلوپینچ پرو فاؤنڈ فاؤنگ فاؤنٹیفل تو یہ سارے کے سارے ورڈز جو ہیں یہ ایجیکٹیوز ہیں اب ہم نے ان ورڈز کو ان ایجیکٹیوز کو سنٹینسز میں یوز کرنا ہے ان پیرلیل ان پیرلیل کا مطلب ہوتا ہے بے مسار تو اس کا سنٹینس کچھ یوں ہو سکتا ہے مینارے پاکستان is an unparalleled monument of پاکستان مینارے پاکستان پاکستان کا ایک بے مسار monument ہے پیکلس پیکلس کا مطلب ہوتا ہے گمنام سعودی ایرابیہ is the land of پیکلس ڈیزر سعودی ایرابیہ سعودی عرب گمنام سہراؤں کی سرزمین ہے ڈیزلنگ ڈیزلنگ سن لائٹ میکس ایڈیفکل ڈیزلنگ میانس بہت تیز ڈیزلنگ بہت تیز سورج کی روشنی میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے پروپیکل میانس ڈیزلنگ 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 ساری سکائی لکس بیوتیفول ایٹ نائٹ وہ رات کے وقت ساروں سے روشن آسمان خوبصورت دکھائی دیتا ہے ڈیزلنگ 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 knowledge of mathematics اس کے پاس mathematics کا بہت گہرا knowledge ہے wrong I got a wrong answer to the question bountiful کریم Allah Almighty is most bountiful Allah بہت کریم ہے now question C complete the sentences using the given conditional verbs conditional sentences جہاں پہ ہمیں کچھ verbs دیا ہوئے ہیں hurry give invite sell inform go win help allow play اور ان verbs کو ہم نے conditional sentences کے اندر use کرنا ہے یعنی ایسے sentences ہمیں given ہیں کیونکہ conditions ہیں یعنی اس میں if part ہوگا if I see a slim I will dash him to dinner tomorrow so correct یہاں پہ blink میں آئے گا invite it means if I see a slim I'll invite him to dinner tomorrow اس طرح کی sentences conditional sentences کلاتے ہیں اس میں condition ہے if I see a slim تو یہ condition ہے then I will invite him to dinner tomorrow if I dash out I'll turn off tv یہاں پہ کون sab verb appropriate ہوگا اس blink اندر یہ ہوگا go if I go out I will turn off tv number three if you dash tricks on people they will not trust you again and the correct verb here will be play if you play tricks on people they will not trust you again if the farmer dash all is kiwi fruit in the market he will be very pleased اور یہاں پہ جو correct verb use hoga وہ ہے sells if the farmer sells all is kiwi fruit in the market he will be very pleased number five i'll dash you with your homework if i can here correct word to verb use hoga help i'll help you with your homework if i can number six i'll dash you ride my bike if you like here verb use hoga allow i'll allow you ride my bike if you like number seven will you dash this basket to auntie sophie if you see her here will you will give will this basket to auntie sophie if you see her number eight if we dash we catch the bus hurry if we hurry we catch the bus number nine will you dash me if you are going to be late will you inform me if you are going to be late number ten if he works hard he will dash the competition یہاں پہ جو verb use ہوگا وہ ہے win if he works hard he will win the competition اب ہم grammar کے percent d کی طرف آتے ہیں put the suitable verbs in the given blanks یہاں پہ بھی ہمیں کچھ verbs دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے blanks کے اندر use کرنا ہے number one i dash living in this house since 1970 the options are has been have been was will be dear students آپ کے حیال میں یہاں پہ کون سا verb جو ہے وہ suit کرے گا correct answer یہاں پہ ہوگا correct verb ہوگا وہ ہے have been i have been living in this house since 1970 number two he dash here yesterday options ہیں has come can will come come if you come i shall be i shall be available if you come i shall be available number four he dash takes take the examination next year he dash take the examination next year will have will will be l so correct verb will he will take the examination next year so dear students this with us we will take the exam next year we will take the exam next year i hope that this lesson will be useful so this will be relevant to your mind questions or confusion comments section and suggestions questions topics lectures or videos so until next lesson Allah Hafiz